ہندو ہے وہ کہتا ہے جس طرح سے امام حسین کی شہادت ہوئی ہے تو ان کے منانے والے دن پر ان کی شہادت کے دن پر جو ان کے ماننے والے یہ ڈھول بجاتے ہیں یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے یہ بات ایک مسلمان نہیں بلکہ ہندو نے کہی سمجھ گیا نا اب حضرات کیا کہا اس نے ایک بار پھر غور کر لیں اچھا امام حضرات ماشاءاللہ بہت کام کرتے ہیں لیکن اماموں کا ردرپر میں مفتی شارف صاحب بتا رہے تھے کہ امام صاحب نے کہا مقتدیوں میرے پیارے پیارے مقتدیوں بہت دنوں سے میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں آپ بڑے محبت سے نواز رہے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کل میں تم سب کی نماز سنوں صحیح پڑھ رہے ہو یا نہیں اتنا جو کہا رات میں ہی مقتدیوں نے میٹنگ کی اور صبحی امام صاحب کا حساب کر دیا چالیس پچاس سال ساٹھ ستر سال سے نماز پڑھ رہے ہیں جے ایک دن میں آ کر ہماری پول کھولنے جا رہے ہیں یہ ہماری نماز یاد ہے یا نہیں ہے یہ ردرپر کی بات ہے تو امام بچارہ کیا کرے اگر وہ شراب پر بول جائے تو جتنے شرابی وہ پیچھے پڑ جائے جو جوے پر بول جائے تو جتنے جواری ہیں وہ پیچھے پڑ جائے اور اگر ڈھول پر بول جائے تو جتنے ڈھولکی آواز ہیں وہ سب اس کے پیچھے پڑ جائے اور سوتی بیاجی تو اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ وہ تو امام کا حساب کر کے ہی مانتے ہیں اگر سوت بیاج پر بول جائے امام تو اتنے بڑے ظالم ہوتے ہیں ان ظالم کو یہ خبر نہیں کہ ایک پیسے کا سوت کھانا اتنا بڑا جرم ہے اپنی ماں کے ساتھ ستر مرتبہ زنا کرنے کے باب یہ سوت کے درجے ہیں درجے سب سے چھوٹا درجہ ہے یہ ستر درجے ہیں سمجھ گئے تو امام کی آپ قدر کریں آپ اگر یہ لوگ حق بات کہتے ہیں تو ان کے بیان کرنے سے ہی سوتی بیاجی شرابی چواری بھولکی آواز یہ سم محفوظ ہیں کیونکہ گناہ شراب پینے سے زیادہ نہیں آتے اگر حق بات پستی میں کوئی کہنے والا نہیں ہے تب یہ تباہی آتی ہے اس کو یاد رکھنا ہے اب مجھے کچھ کہنا نہیں ایک شیر پڑھنا ہے آپ کے جذبات کو دے کر اور سب سے زیادہ خوشی کمیٹی والوں کو دے کر ہو رہی ہے اس لیے نہیں انہوں نے جلسہ سجایا ہے اس لیے نہیں یہ انام دے رہے ہیں اس لیے نہیں انہوں نے اتنے خوبصورت شورہ علماء کو بلایا ہے اس لیے کہ اصلاح کا پہلو جو دے رہے ہیں موضوع یہی حضرات دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ کمیٹی والے چاہ رہے ہیں کہ بات جو بھی ہو وہ دھنکے کی چوٹ پر حق بات ہی ہونا چاہیے سب سے بڑی خوشی مجھے اس بات کی ہو رہی ہے میرے بھائی مولانا جمال صاحب تقریل کر رہے تھے کوئی لفظیں ڈی جے بنا کر دکھا رہا تھا کہ اس پر تقریل ہو جائے کوئی کچھ بنا کر اس سے دل خوش ہو رہا تھا کہ جو لوگوں نے جلسہ سجایا ہے وہ جلسہ مزے کے لیے نہیں سجایا اپنے گاؤں کے قوم کی اپنے آنے والی نسلوں کی اصلاح کے لیے سجایا ہے اللہ ان کے حوصلوں کو بلندی عطا فرمائے ان کا حوصلہ یہ بتا رہا ہے ڈی جے بجائے گا آپ بتانے کون سا ڈی جے بجائے گا دیکھیں صاحب بہت سکون کے ساتھ میں اس پر زیادہ بحث اور گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ میرا کام نظامت کا ہے اللہمہ ذکراللہ صاحب آئیں گے اور مولانا جمال صاحب نے اچھی تقریر کی ہے بس مسلمان کا کام یہ ہے کہ جب مسلمان کوئی بھی جلوس لے کر جائیں تو غیر مسلم بھی دیکھ کر کہیں یہ شریف لوگوں کا جلوس جا رہا ہے ایک بات کافی ہے بس کیا کہیں غیر مسلم یہ شریف لوگوں کا جلوس جا رہا ہے جلوس محمدی کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جب جلوس لے کر جائیں تو نگاہیں ایسی چھکی ہوئی ہوں لبوں پر درود و سلام ہو دیکھنے والا آپ کے نام سے نفرت کرنے والے کا دل بھی اندر سے پکار کر کہیں اس سرزمین پر اگر شریف لوگ ہیں تو یہی مسلمان لوگ ہیں حیرت اس بات کی ہے یار کہ لوگ ہم کو دیکھ کر کپڑے پہننا سیکھا ہے یہ صد بتا رہا ہوں ایک منٹ کی بات سن لیں مفتی جلال الدین صاحب ہیں جامت الرزا میں پڑھاتے ہیں شراطیاں میں پڑھا رہے تھے انہوں نے بتایا پوشات بہت اچھی پہنتے ہیں میرے بھائی عثمان حارونی صاحب بھی ماشاءاللہ بہت اچھے لباس میں اس نے جیسی بس پر چلے تو ایک ریٹائر تھا اس کا فوج کا اس نے چیک کر کہا مولانا آپ دھرتی پر آ گئے تو ہم لوگوں کو کپڑے پہننا آ گیا یہ بات کہیں ریٹائر میں جو فوج کا ریٹائر تھا پوری بس دیکھ رہی تھی چونک کر چھڑی ہاتھ میں تھی خوبصورت انسان وہ بڑی بڑی آ گئے ہیں اور پہنتے ہیں بہتری شہروانی جیسے ہی بس کے اندر چڑے وہ چھڑی لے کر وہ چیک کر بولا کہ مولانا آپ دنیا پر آ گئے تو ہمیں کپڑے پہننے کا تمیز آ گیا آپ آئے ہیں آپ میں جو جتنا کامیاب ہوتا ہے اتنا ہی خوبصورت دیکھتا ہے ہم میں جو جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی ننگا ہوتا ہے اس نے یہ بات کہیا سمجھ گئے نا بزراغ کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے ہم سے چلنا سیکھا ہے لوگوں نے ہم سے گفتگو کرنا سیکھا ہے لوگوں نے ہم سے کھانا کھانا سیکھا ہے کیسے کھانے بنائے جاتے ہیں یہ ہشری تاریخ پڑی آپ ہندوستان کی تاریخ پڑی یہ تب احساس ہوگا آج ہمارا حال یہ ہے کہ جو غیر کر رہے ہیں ان کا طریقہ ہم اپنے جلوسوں میں اپنا رہے ہیں سوچ نہیں لی بالی بات ہے اللہ ہم سبوں کو ہدایت عطا فرمائے وہ شیر پردو میں تیزی کے ساتھ کہ چراغِ حق و صداقت جلانے والے ہیں ہم آدھیوں کو ٹھکانے لگانے والے ہیں چراقِ حق و صداقت جلانے والے ہیں ہم آدھیوں کو ٹھکانے لگانے والے ہیں حیات موت میں تبدیل ہونے والی ہے نبی نماز جنازہ پڑھانے والے حیات موت میں تبدیل ہونے والی ہے نبی نماز جنازہ پڑھانے والے ہیں پڑھانے والے ہیں اور تمام زہرہ جمالوں کو اطلاع دے دو بلال حشر میں تشریف لانے والے ہیں تمام زہرہ جمالوں کو اطلاع دے دو بلال حشر میں تشریف لانے والے ہیں آخری مشیر ہے اس کو یاد کر لیں زندگی کی آخری ساسوں تک یہ شیر آپ سے ملاقات کرتا رہے گا کہ تمام سہرہ جمالوں کو اطلاع دے دو بلال حشر میں تشریف لانے والے ہیں اور درود پاک کی دولت جنہیں میسر ہیں وہی تو اصل میں اصلی خزانے والے ہیں اللہ جتنے بھی آئے ہیں ان سب کو ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے بات کرنا بہت آسان ہے عمل کرنا بہت مشکل ہے آپ حضرات بھی دعا کریں اللہ ہم جیسوں کو بھی سچی رہا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین میں بڑے عدب کے ساتھ ہندوستان کا وہ قیمتی لہجہ آج الحمدللہ پورے ملک ہندوستان کے بڑے بڑے جلسے کانفرنس سے مشارعہ اس کی مٹھیوں میں قید رہتے ہیں مدینہ شریف میں روتی ہوئی آنکھوں سے گمبد خزرہ کے سامنے کھڑے ہو کر جس نے ناتے پڑی ہو الحمدللہ وہ لہجہ الہاج عثمان حارونی کی پیکر میں یہاں موجود ہیں لیکن ان سے پہلے بہت تیزی کے ساتھ سفر کرنے والا لہجہ آج الحمدللہ بڑے بڑے جلسوں میں مشارعوں میں جاتے ہیں میرے بھائی شہن شاہ ترنم بلبلے بیغی مدینہ بھائی قلی قلیم نوری صاحب جن کا تعلق بریلی شریف سے ہے دیارِ آلہ حضرہ سے ہے فیضانِ حضور مفتی آزمِ ہند اور فیضانِ تاجو شریعہ کو سمیٹ کر آج ملکِ ہندوستان کی نئی ذہنیت کے قلوب کو منور و مجلہ کرنے والا لہجہ آپ تک پہنچ رہا ہے بھائی قلیم نوری بریل بھی خیر مقدم نعرِ تقبیرِ رسالت کی فضاوں میں کر لیں اور بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں نعرِ تقبیر اللہ حبر ماشاءاللہ آپ جیسے بھی سننا ہیں لیکن بہت اچھا سننا ہیں سب سے بڑی خوبی اور اچھائی آپ کے اندر یہ ہے الحمدللہ پورے ملکِ ہندوستان میں آپ کی دعاوں سے جاتے ہیں ملکِ نیپال میں کارڈمنڈو میں کئی مرتبہ جانا ہوا لیکن آپ کی سماتوں میں ایک خوبی اچھائی یہ ہے کہ کوئی بھی میگ سے جا رہا ہے تو آپ اٹھ کر نہیں جا رہے ہیں یہ سب سے اچھی بات ہے کتنا ہی اچھا پڑنے والا جا رہا ہے کتنی اچھی تقریر کرنے والا میگ سے ہٹ رہا ہے لیکن آپ جیسے ہیں ویسے ہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ کسی شاعر کی محبت میں آئے ہیں نہ کسی ختی مقرر کی محبت میں آئے ہیں آپ سیدھے سیدھے کرولا والوں کی محبت میں آئے ہیں اس لئے آپ یہاں ہیں اللہ اس پر صحیح اس کے سطحے میں ہم سبوں کو صحیح راست پر چلنے کی توفیق خطا فرمائے پورا مجمع امام حسین کی محبت میں اپنے ہاتھوں کو فضام اللہرہ کے نعرے کا جواب دے دیں ناری تکبیر ناری رسال ناری حیدری پیزان شہید عاظم پیزان غوث عاظم مسلک عالی حضرت پیزان شہ جی اہل بیت کمیٹی سرزمین امکلیہ مسلمان امکلیہ ناری تکبیر ناری رسالت حسین گزرے ہیں حسین گزرے ہیں جن پیاس کے جزیروں سے سمندروں کے وہاں ہونٹ سوک جاتے ہیں ماں پااااااااا موسیقی